السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیدت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ووٹ ڈالنے کا مکمل طریقہ کار سمجھانے والا ہوں آپ لوگوں نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے وہ میں آج آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں ایک پرچی ہوتی ہے جو ہے صوبائی اسمبلی کی اور دوسری ہوتی ہے قومی اسمبلی کی دو پرچیاں آپ کو جو ہے پولنگ سٹیشن پر دی جائیں گی سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو ہے سب سے پہلے آپ کا نام جو ہے ریجسٹر کیا جاتا ہے آپ کا نام لکھا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے اور سب سے اہم بات جو ہے آپ کو یہاں پر اگھٹے پر ایک نشان بھی لگائے جائے گا تاکہ ایک آدمی دوبارہ ووٹ نہ دے سکے پہنچ سب سے پہلے جو ہے آپ کو دو پرچیاں دی جائیں گی یہاں پہ دیکھیں میرے پاس این اے ایک سو تریپل ملتان کی جو ہے پرچی ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے جو ہے یہاں پر شکلیں بنے ہوں گی اور ساتھ میں نام بھی لکھے ہوں گے جس کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے اس کے جو اوپر آپ لوگوں نے ٹھپا لگا دینا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آ رہی کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے تو وہاں پر جب آپ جائیں گے پولنگ سٹیشن پر تو وہاں پر بڑا سا بول لگا ہوگا جس کے اوپر جو ہے آپ کا جو ہے جو پارٹی ہے آپ کی ہے جس کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوگا اور سامنے جو ہے اس کا دخابی نشان بھی بنا ہوا ہوگا جیسے آپ لوگ اندر جائیں گے تو آپ کو دو طرح کی جو ہے یہاں پہ دیکھیں مل جائیں گی ایک این اے کی ہوتی ہے اور دوسری پی پی کی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ دیکھیں مکمل شکلیں بنی ہوئی ہیں ساتھ میں جو ہے جو امیدوار لیڈر ایووٹ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگ جس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے مہر لگانی ہے مہر لگانے کے بعد اس کو بند نہیں کرنا مہر لگانے کے بعد کچھ تیرے چوئیس کو احلانا ہے اس کو جو ہوا لگوانے دینی ہے جو سیاہی ہوتی ہے اگر آپ لوگ ایسے بند کرتے ہیں تو سیاہی دوسرے جو ہے اندخاب نشان پر بھی لگ جاتی ہے یعنی اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں کسی کے اوپر بھی لگا دیا تو جیسے آپ لوگ بند کریں گے تو سامنے والے پر بھی جو ہے آپ کا وہ نشان لگ جائے گا اس طرح جو ہے آپ کا ووٹ ردی میں چلا جائے گا اس طرح آپ کا ووٹ زائع ہو جائے گا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے نشان لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے جیسے جیسے یہ سوک جائے گی تو اس کو اس طرح بند کرنا ہے اس کو اس طرح بند کر کے پولنگ ورڈ ڈبے میں جو ہے ڈال دینا ہے فائنلی اب میں آپ کو کلیر کرا جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ عبران خان کو ورڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اپنے موبائل نمبر سے 83 سو پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے میسج کرنا ہے تب آپ لوگوں کو وہاں پہ آپ کا ہلکہ آپ کا پولنگ سٹیشن مکمل ڈیٹیل جو ہے آپ کو مل جائے گی فائنلی اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو لائک کر لینے چینل کو سبسکرائب کر لینے تاکہ نیکسٹ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں